بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ اچھے سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں بیزی ہوں گے تو فرنڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو منی پلانٹ کا آپ کا جو یہ پلانٹ ہے اس کو آپ نے اکثر جو ہیں وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو منی پلانٹ ہے اس کی گروتھ اچھی نہیں ہو رہی اس کی گروتھ رک گئی ہے تو فرنڈز آج کی ویڈیو ان میرے پیارے سبسکرائبر کے لیے ہے جو یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو منی پلانٹ ہے اس کی گروتھ کیوں اچھے سے نہیں ہو رہی تو فرنڈز آپ کے سامنے یہ ریزلٹ ہے کہ کتنا پوشی ہو چکا ہے میرا یہ بلا جو منی پلانٹ ہے اس کے آپ لیف دیکھ سکتے ہیں اور کبھی زیادہ یہ پھیلا ہویا بلکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو ریپورٹ کر لوں کیونکہ اس کے پورٹ کا سائز بھی بہت چھوٹا ہے تو فرنڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا آپ منی پلانٹ کو ونٹر میں فرٹیلائزر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تو ڈیٹیل کے ساتھ آج اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں آپ نے ویڈیو کو اس کیپ نہیں کرنا کمپلیٹ ویڈیو واش کی دیئے کا تاکہ آپ کو بھی مکمل انفرمیشن حاصل ہو سکے تو فرنڈز جیسے کہ یہاں میں نے منی پلانٹ لگایا ہو گیا ہے اس کو میں نے کٹنگ کے طور گروہ کیا تھا الحمدللہ بہت اچھا اس کا ریزلٹ مجھے دیکھنے کو ملا اور ریزلٹ آپ کے سامنے بھی ہے یہ جو ویڈیو گیٹر جو ہے اس کو وولڈن پورتھوس بھی بولتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے فرٹیلائزر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی فرنڈز بہت زیادہ سردی شروع ہو جائے تو آپ نے فرٹیلائزر کوئی بھی کیمیکل کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اورگینک طریقے سے اپنے پلانٹ کو لے کے جلیں تو ایک ایسی فرٹیلائزر آج اپنی اس ویڈیو میں میں بتانے والی ہوں کہ جس سے آپ اگر استعمال کریں گے ونٹر میں تو اس سے کوئی بھی نقصان جو ہے فرنڈز آپ کے پلانٹ کو نہیں پہنچے گا منی پلانٹ کے پلانٹ کو تو فرسٹ آف حال تو فرنڈز آپ نے جس چیز کا خیال کرنا ہے کہ کیمیکل والی فرٹیلائزر آپ نے ونٹر میں نہیں دینی کیونکہ ونٹر میں جو فرنڈز ہیں ان کی گروہ چک جاتی ہے دورمنٹسی میں چلے جاتے ہیں اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ونٹر میں آپ نے کوئی بھی فرٹیلائزر جو ہے وہ کیمیکل والی نہیں ڈالنی لیکن یہاں آج جو میں فرٹیلائزر دینے چاہ رہی ہوں اپنے پلانٹ کو منی پلانٹ کو وہ آپ کو اپنے کچن سے ہی مل جائے گی اور اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اس میں نائٹروجن فارسورس بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور نقصان فرنڈز کوئی بھی نہیں ہے اس سے آپ کے منی پلانٹ کی جو گروہت ہے وہ ونٹر میں بھی بہت ہی اچھے سے ہوتی رہے گی تو فرنڈز چلتے ہیں اپنی فرٹیلائزر کی طرف تو فرنڈز یہاں یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے یہ چائے کی پتی پڑی ہوئی ہے یہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چائے کی پتی جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹیبل سپون جو ہے آپ نے لے لینی ہے ہر گر میں چائے کی پتی جو ہے فرنڈزو موجود ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فرنڈز آپ نے ایک چمچ جو چائے کی پتی ہے اس کو لے لینی ہے تقریبا یہ ایک سے ڈرڈ چمچ جو ہے یہ میں نے لی ہوئی ہے اس کو آپ نے فرنڈز کیا کرنا ہے کہ ایک ٹیبل سپون آپ نے لے آپ نے پوٹ کے اندر جو ہے اس کو ڈال دینا ہے اس طریقے سے یوں اس کو آپ ڈال دیں گے اور یہ ہے چائے کی پتی فرنٹس شو کے ہر گھر میں مجبود ہوتی ہے اور بہت ہی آپ کو کوئی مطلب پیسے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فرٹیلائزر جو ہے اس کو باہر کرنے کے لیے جائیں اور اکثر لوگ کل بھی ایک میری پیاری سبسکرائبر مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بھئی میرا جو منی پلانٹ ہے اس کی گروتھ رک گئی ہے گروتھ رک جانے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ اور وارٹرنگ کر لیتے ہیں یا پھر پلانٹس جو ہیں ان کی آپ گوڑائی گرہ نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ ایریشن کا سسٹم جو ہے وہ بھی نہیں بنتا اور اس وجہ سے بھی آپ کے جو پلانٹس ہیں ان کی گروتھ جو ہے فرنٹس رک جاتی ہے لیکن آپ کے سامنے میں نے کچھ ہینگنگ باسکٹ میں بھی لگائے ہوئے ہیں اور کچھ یہ جو موسٹک کے ساتھ بھی لگایا ہوئے تو الحمدللہ بہت ہی اچھی گروتھ ہے اور بہت ہی زبدت ریزلٹ ہے فرٹیلائزر جو ہے چجائے کی پتی جو ہے فرنٹس رو میں نے ڈال دی ہے اب اس کو اس ٹائم پہ ہم واٹسنگ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو منی پلانٹ ہے ونٹر میں بھی اس کی گروتھ جو ہے فرنٹس رو ڈسٹرب نہیں ہوگی گروتھ جو ہے اس کی بہت ہی اچھے سے ہوتی رہے گی آپ کے جو لیف ہیں وہ بھی لش کرین ہو جائیں گے اور آپ کا جو منی پلانٹ ہے وہ بہت ہی زبردست رہے گا ونٹر میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کو کورا وغیرہ جہاں پڑھتا ہے دونشن پڑھتی ہے وہاں نہ رکھیں گرین شیڈ میں رکھیں یا اگر آپ نے انڈور رکھا ہوگا ہے تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں کام از کم ایک سے دو گھنٹے کی جو دھوپ ہے فرنٹس اس کو ملتی رہے تو فرنٹس یہ چھوٹی سی ویڈیو آج میں نے بنائی ہے ہاں یہ ضروری بات یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ جب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا ٹوپ ایڈیا جو ہے سر فیس ایڈیا جو ہے وہ اگر خوشک ہوگا تو پھر ہی آپ نے اس پتی کا استعمال کرنا ہے ادروائز جب اگر گیلی مٹی ہوگی تو آپ نے جو ہے اس میں اگر مویسچر ہوگا تو آپ نے استعمال نہیں کرنی اور ہر پندرہ سے بیس دن کے بعد آپ یہ فرٹیلائزر جو ہے فرنٹس اپنے پلانٹس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو فرنٹس اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب پرنامات بھولئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو ویڈیوز جو ہیں وہ کیسی لگ رہی ہیں اپنا خیارہ کیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرنٹس اللہ حافظ